students will continue with our discussion on dimensionality reduction کہ اب ہم اس کے اندر کچھ use case جو ہیں جو پچھلے جو آپ کے تھے session اس میں ہم نے cover کیا تھا جو we were more on theoretical side یا جو concept سے وہ ہم نے discuss کیے اب ہم کچھ use case کریں گے real life اس کے اندر one of the major use case جو جہاں پہ آپ کے پاس unstructured data ہے اس میں جو one of the major use cases یہ جو آپ کا cancer کی یا oncology جو ہے اس کی diagnosis میں جو ہے آپ کی جو data science ہے it is playing a very very vital role اور اس کا یہ ایک use case ہے جسے ہم discuss کریں گے اچھا یہ جو link دیا ہو ہے اس پہ جو ہے نا complete یہ case study available ہے آپ اپنے جو جیسے آپ اپنا time allocate کر کے تو اس link پہ جائیں تو یہ پورا case جو ہے آپ کو وہاں پہ مل جائے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک تو space کی limitation ہے جیسے وہ جو table ہیں جن کے اندر data اس کو آپ اس طرح سے ان slides میں نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ وہ obviously ہم نے اس کو ایک تھوڑی سی جگہ پہ جو ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھ کے compact کر کے جو ہے نا وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ وہ اگر وہ پورے column اگر فرض کرے تیس چالیس یا پچاس columns ہیں تو ان کو یہاں پہ دکھانا practically وہ possible نہیں ہے یا it will be too small کہ وہ پھر readable نہیں ہوگا تو best یہ ہے کہ جو link تھا last slide میں آپ وہاں پہ جائیں اور اس یہ جو پوری case study اس کو study کریں اور پھر اس کو practically کیجئے you can do it as usual both اگر آپ اپنے local laptop پہ کرنا چاہے وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو online کسی بھی cloud platform پہ کرنا چاہے وہاں پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو basically طریقہ کار یہی ہے اس میں کہ جو جیسے آپ نے اب تو mashallah ایم شور کہ آپ لوگوں کا python پہ اور اس کی جو usability ہے اس پہ کچھ نہ کچھ آپ کا جو نا hands on experience ہو چکا ہوگا کہ ہم نے وہی طریقہ کار وہی ہے جو relevant libraries ہیں libraries load کرتے ہیں data import کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کچھ جو particular جو ہمارے جو methods ہیں statistical methods جو کہ آپ کے python provide کرتا ہے ان کو پھر ہم invoke کرتے ہیں ان کو data پہ apply کرتے ہیں اور پھر اس کا جو result ہے اس کو پھر ہم visually بھی دیکھتے ہیں in terms of graphs اور tables یا پھر ہم اس کو کسی اور format میں بھی دیکھ سکتے ہیں basically یہ یہ جو پورا solution ہے اس کا اس کے اوپر IBM کا ایک بہت بڑا solution ہے which is dedicated only to oncology oncology کہتے ہیں جو cancer کا جو diseases ہیں اس کی جو analysis کے لیے اس میں جو machine سے یا computer سے جو help up لیتے ہیں وہ solution ہے وہ IBM کا and they specialized only in one area جو کہ oncology اور اس کے اندر cancer کے اندر جو ہے بظاہر تو ہم لوگ ایک ہی نام use کرتے ہیں لیکن ہزاروں کس میں cancer کی تو اس لیے یہ بہت زیادہ helpful ہے and i will اگر آپ کو اس میں interest feel ہو this can be one of the possible area جس میں آپ as a data scientist جو ہے اپنی specialization آپ develop کر سکتے ہیں اس میں as usual ہم different libraries جو ہیں ان کو load کریں گے اور پھر data جو ہے ہمارے پاس اس کو load کریں گے تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس seaborn library ہے matplotlib library ہے psychic learn ہے اور کچھ اور libraries ہیں ان کو آپ نے load کرنا ہے پھر جو data اس کو import کر کے تو اس کو process کرنا ہے اچھا یہ جو پورا process ہے یا یہ جو use case ہے اس کا اس میں ہم نے breast cancer کا جو use use case ہے اس کو لیا ہے تو اس کے کافی سارے steps ہیں اور یہ continuous process ہے basically جیسے ایک set slide کا ختم ہوگا تو then we'll move to next تو یہ تقریباً سات آٹھ جو ہیں آپ کے وہ جو slide sets ہیں جن کے جس میں ہم اس کا پورے کو cover کریں گے اب دیکھیں اس کے بعد جو آپ نے پہلے libraries load کی اب یہاں پہ آپ نے وہ جو data ہے وہ basically آپ یہ panda سے data read کریں pd.read اور یہ csv file تھی جس میں سے data آپ لوگوں نے import کیا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے read کیا یہ اب آپ کے پاس output آگئی جو table آپ دیکھ رہے ہیں یہ basically یہ میں جو بات کر رہا تھا just couple of minutes ago کہ یہ data یہاں پہ ہم آپ کو پورا نہیں دکھا سکتے تو کیونکہ اس کے اندر کافی سارے columns اور rows ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ فرض کرو اس میں یہ جو لکھا 33 columns اور 5 rows ہیں اس کو بھی ہم آگے address کریں گے کہ کیا اور اس سے پہلے ہمارے پاس کتنی rows تھیں کتنے columns تھے اور بعد میں جب ہم نے analysis کرنا ہے یا اگر ہم نے اس کے ساتھ principal component analysis ہم نے اس کے اوپر perform کرنا ہے یا کوئی اور جو statistical method یا وہ یا mathematical function apply کرنے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے یہ ہم نے جب past جو ہمارے تھے اس کے اندر جو module سے اس کے اندر ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ کس طرح سے ہم اگر فرض کرے آپ کے پاس پچاس dimensions ہیں تو وہ ساری کی ساری آپ کے لیے useful نہیں ہیں تو ہم اس میں سے جو irrelevant یا جو repeat ہوتی information بار بار اس کو پھر ہم اپنے model سے نکال دیتے ہیں اور جو relevant information ہوتی ہے مقصد اس کا یہ ہوتا کہ اس کی base پہ آپ ایک اچھا decision کر سکیں اب اس کی example ایسے ہی آگیا آپ کو میں ایک جو coming اس کے module ہیں اس کے اندر سب وہ جو picture بھی آپ دیکھیں گے بقاعدہ کے جو cancer کا tumor ہے وہ کس طرح سے نظر آتا ہے اور کہاں پہ آپ کے پاس relevant data ہوتا ہے اور کون تھا data ایسا ہے جس کو ہم نے ignore کرنا ہے تو اگر آپ ایک picture دیکھیں تو picture کے اندر جہاں پہ فرض کریں آپ کی اپنی picture ہے تو درمیان میں کچھ جگہ جہاں پہ آپ کا face ہے nose ears eyes head everything لیکن باقی بہت ساری negative space ہوتی ہے لیکن اگر وہی negative space آپ نے جب computer پہ اس کو store کرتے ہیں تو وہ it still takes a lot of you know memory اس لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں ہمیں there are various reasons of doing all this basically اب ہم نے یہ کیا کہ جو csv library تھی اس کو آپ لے کے اب آپ اس کو output کی form میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اب ہمارے پاس اس کے اندر multiple columns ہیں لیکن ابھی آپ صرف کچھ دیکھ رہے ہیں جیسے diagnosis ہے پھر آپ کا radius ہے یہ radius بسیلی آگے جب میں آپ کو picture دکھاؤں گا اس کی you will understand کہ texture کا کیا مطلب ہے let's leave it for now جب آگے جائیں گے تو ان چیزوں کو ڈس کریں گے یہ جو oncologist ہوتا ہے جو doctor ہوتا cancer کا اس کے لیے یہ جو ساری different parameters ہیں وہ بہت important ہوتے ہیں تو ان کی base پہ وہ پھر decide کرتا ہے کہ جو patient کی جو disease ہے اس کا level کیا ہے جیسے میں نے بتایا کہ cancer کی there are thousands types of cancer پھر اس کی stages ہوتی ہیں شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک category stage one two three four چار stages ہوتی ہیں اور ایک stage پہ اگر تو early diagnosis ہو جاتا ہے آپ کا first one مطلب یہ کہ پہلی دوسری stage پہ تو اس میں بہت زیادہ chances ہوتے ہیں recovery کے لیکن اگر وہ third degree یا fourth stage پہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ hospital some time patient کو accepting نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی یہ تو اب اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا مطلب وہ fourth stage یا third stage کا جب cancer ہوتا ہے تو وہ پھر وہ almost لا ilaj ہوتا ہے in medical terms اچھا یہ اب پھر دیکھیں یہ اس کی یہ ساری پھر ہمارے پاس different outputs آگئے ہیں کہ diagnosis radius means یہ وہی چیزیں ہیں جو basically یہ جو سارے نا diagnosis radius means یہ یہ سارا آگیا اور اس slide میں آپ دیکھیں یہ اب ان کی values ہیں basic اس وقت ٹھیک ہے اب ہم نے کیا گیا کہ ہم نے libraries load کی اور data کو clean کیا آپ دیکھیں وہ جو ایک word which i have been talking since i think day one data pipeline data wrangling data cleansing تو یہ through out your career through out جو data کا ایک life cycle ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں they are always applicable again depending upon the situation کے data کی nature کہ یہاں پہ اب جو ہمارے پاس original data تھا that was unstructured image سے ہم نے وہ data لیا اس کو پھر ہم نے csv میں convert کیا csv سے پھر ہم اس کو tabular format میں لے کے پھر ہم نے اس سے یہ جو ہے دو table جو ہے یہ ہم نے اس سے prepare کی ہے اب یہ پھر further input ہے اس کی جب آپ نے یہ ابھی اس کا process چل رہا ہے کہ اب ہم data cleansing جیسے میں نے کہا کہ وہ جو پورا ہمارا data wrangling کا جو پورا process ہوتا ہے اس کے اندر پھر جو different stages ہیں تو اب یہ جو اس module میں ابھی ہم نے یہاں تک cover کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی ہم fourth step پہ ہیں input fourth اس سے آگے جو ہے وہ ہم cover کریں گے اگلے module میں موسیقی موسیقی